ڈسکس کریں گے جس میں ہم سورسز افلاہ ڈسکس کر رہے تھے ریسینٹلی میں نے ایک ویڈیو بلائی تھی سورسز افلاہ کے اندر جو پریسیڈنٹ ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے سٹیر ڈیسائسیز و بیٹر ڈکٹا اور ریسیو ڈیسیڈنٹی ان تمام چیزوں کے اوپر جو میں نے ایک ویڈیو بلائی تھی لیکن وہ روٹین سے ہٹ کے تھی بیسیکلی ہم جو اپنا یہ آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہوگی تو یہ ویڈیو میں نے لازٹ ٹائم ایک سبکرائیبر کی ریکویسٹ پر بنائی تھی تو اب ہم جو ہے سورسز افلاہ کے اندر جو پریسی چیزوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اگر اس کے باوجود آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ لوگ جو ہے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے لئے میل پہ بھی مجھے کنٹکٹ کر سکتے ہیں سو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو لیکچر جس میں ہم آج پریسیڈنٹ اور اس کی جو کائنڈ ہیں ان کو دیکھیں گے اس کے لئے پریسیڈنٹ کے اتھائٹی کے اوپر بھی تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو جنوری دیکھ لیتے ہیں کہ پریسیڈنٹ ہوتے کہیں لازٹ ٹائم بھی میں نے اس کو اپنی پیچھلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا تھا اس نے یہاں بے کہا ان کامل اللہ لیکل دسٹم اپریسیڈنٹ اور اتھائٹی اس لیگل کیس ڈائٹ اسٹیبلش اپریسیپل اور رول دہ پریسیپل اور رول is then used by the courts or other judicial parties use when deciding later cases with similar issues سمپل تھی بات اس نے اس میں یہ کی ہے کہ پریسیڈنٹ وہ لیکل کیس ہے جو کوئی بھی اتھائٹی جیسے ججز وہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کسی بھی کیس کو جب ڈیسائٹ کرتے ہیں تو اگر اس کے بعد سیم فیکٹ کا کوئی بھی کیس آ جاتا ہے کسی لور کورٹ کے اندر تو لور کورٹ کے اوپر بائنڈنگ ہوتا ہے کہ وہ اس کیس کا ڈیسیئنٹ اسی طریقے سے کرے جس طریقے سے پہلے ہائر کورٹ نے اس کیس کو ڈیسائٹ کر دیا ہے میں اس کو اور دیادہ جائے وہ سمپلیفائی کا دیتا ہوں کہ اگر ہائے کورٹ یا سپریم کورٹ نے کسی ایک کیس پہ کوئی ڈیسیئنٹ دیا اور اس کے بعد سیم فیکٹ کے ساتھ سیم ایشو پہ جو ہے وہ ایک نیو کیس جو آیا کسی بھی سب آرڈنیٹ کورٹ کے اندر کسی ڈیسٹیک یا کسی بھی لور کورٹ کے اندر تو اب اس سیم اگر سیم جو اس ڈیکشن میں اس کے سیم کنٹے کے اندر وہ جو کورٹ ہے وہ آ رہی ہے تو اب اس کورٹ کے اوپر بائنڈنگ ہوگا کہ وہ اسی طریقے سے اس کیس کو اسی طریقے سے ڈیسائٹ کر دیا جس طرح پہلے ہائر کورٹ کے ڈیسائٹ کر چکی ہے تو یہ ایک پریسیڈنٹ کا جو ہے وہ جنرل سی ڈیفینیشن ہے اب ہم کلاسیفیکیشن آف پریسیڈنٹ کو دیکھتے ہیں کہ پریسیڈنٹ کو کس طریقے سے کلاسیفائی کیا جاتا ہے پریسیڈنٹ کو بیسیکل ہی جو ہے وہ تین کٹیگریز ہیں اس کو کلاسیفائی کرنے کی سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ نیچر کے لحاظ سے کلاسیفائی کیا جائے گا جو رول اپلا ہے لیڈ ڈاؤن ہے جو رول اپلا بنا ہوا ہے اس رول کی نیچر کے لحاظ سے جو ہے وہ اسے کلاسیفائی کیا جائے گا اس کے اندر جو ہے وہ ڈیکلیویٹری اینڈ اوریجنل پریسیڈنٹ آ جاتے ہیں اس کے بعد جو دوسرے امبر پہ اس نے کہا اکارٹنگ ٹو دا انفلنس ایکسسائزڈ بائی ڈیم آن دا کورس آف فیوچر ڈیسیڈ کے پریسیڈنٹ کا انفلنس کیا ہے فیوچر ڈیسیڈ کی اوپر اس کے لحاظ سے بھی اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ ایک پریسیڈنٹ جائے وہ فیوچر ڈیسیڈ کے اوپر کس طریقے سے انفلنس ہو سکتا ہے اس میں اتھارٹیٹیو اینڈ پریسیف پریسیڈنٹ آ جائیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اتھارٹ کائن آتی ہے اس میں اکارڈنگ تو نیچر آف تیر آتھارٹی یہاں پر ڈیریکٹ جو اس کی آتھارٹی ہے اس کی نیچر کے لحاظ سے وہاں پر اوپر انفلنس تھا اور یہاں پر نیچے آتھارٹی کی بات کی ہے تو یہاں پر پریسیڈنٹ آف ایبسلوٹ آتھارٹی اور پریسیڈنٹ آف کنڈیشنل آتھارٹی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیکلیویٹوی اینڈ اوریجنل پریسیڈنٹ ڈیکلیویٹوی پریسیڈنٹ آپ کے وہ پریسیڈنٹ ہوتے ہیں جو کوئی نیا رول آف اللہ نہیں بناتے بلکہ جو اگسسٹنگ ایک پریسیپل ہے لاغ کا اurança اسے ہی تکلیو کردے ہیں cities نہیں کہا tehdid restoration پریسیڈنٹ اوروز which do not lay down a new rule of law but only declare a principle of law already existing جو already existing principle law of law ہے جو اقلاق principle ہے اسے ہی declare کرتے ہیں کوئی نیا rule of law نہیں بناتے declarative president اب ہم بات کرتے ہیں original president original president آپ کے وہ president ہوتے ہیں جو court اپنی privilege کو use کرتے ہیں court کے پاس کیا privilege ہے کہ اگر کسی بھی point پہ کوئی ایسا issue آگیا جس کی اوپر کوئی statue law موجود نہیں ہے لینڈ لا جو موجود ہے پہلے لاف لینڈ جو موجود ہے کوئی بھی اس خاص issue کے متعلق کوئی لا موجود نہیں ہے تو court کے پاس یہ پری بھی لے جائے کہ وہ اپنے بار کو use کرتے ہو اس case کو decide کر سکتی ہے جج اپنی اقل کو use کرتے ہوئے اپنی چنہ سینس ایسا use کرتے ہوئے کسی بھی case کو decide کر سکتا ہے original president وہ precedent ہوتے ہیں جہاں پر جو ہے جج ایک نیا rule of law بناتا ہے اپنے decision کے through ہو سکتا ہے وہ کسی case کی ratio decidendi لے لیں کسی بھی اور جو country ہے وہاں کے کسی court کے جو decision ہے اس کو اٹھا لیں لیکن original precedent آپ کے وہ precedent ہوں گے جس میں ایک نیا rule of law جو ہے وہ جج کی طرف سے بنے گا اب ہم بات کریں گے authoritative and persuasive president سب سے پہلے اگر ہم authoritative president کو دیکھیں تو authoritative president آپ کے وہ president ہوتے ہیں جو binding ہوتے ہیں court کے اوپر ایسے president جو کسی بھی court کے اوپر binding ہو کہ اس نے must اسے follow کرنا ہے چاہے ہائر court کے جاج نے فیصلہ صحیح دیا ہے یا غلط rule of law صحیح یا غلط اس چیز کو نہیں دیکھنا بلکہ آپ نے اسی طریقے سے فیصلہ کرنا ہے جس طریقے سے پہلے case decide ہو گیا تو یہ جو ہے یہ authoritative president ہوگا اس کے example simple سی ہے کہ اگر ہائی court کوئی بھی case decide کرتی ہے پاکستان کے اندر تو پاکستان کی جتنی district courts ہوں گی ان کے اوپر binding ہوگا کہ وہ جو ہے باقی اگر سیمیشوبہ case ہے تو اسے اسی طریقے سے decide کریں اس طرح سپریم court جو بھی case decide کرے گی وہ تمام subordinate court پر binding ہوگا ہمارا next topic ہے اسی کے اندر persuasive president تابقے وہ president جو کہ جج کی مسجی کی اوپر ہوتا ہے کہ ان کو follow کرے یا نہ کرے may or may not follow for example اگر پاکستان کی ہائی court کے اندر کوئی case ہے اور اس سیم case کی اوپر انڈیا کی سپریم court کوئی decision دے چکی ہے تو یہ پاکستانی ہائی court کے لیے جو ہے وہ persuasive ہوگا authoritative نہیں ہوگا جج کی مسجی ہوگی کہ وہ اس president کو follow کرے یا نہ کرے تو اس طرح یا دوسرے کسی بھی country کی کوئی بھی court ہے تو اس کے اندر اگر کوئی بھی case ہے تو وہ آپ جو ہے ایسے persuasive president تو لے سکتے ہو لیکن وہ authoritative president نہیں ہوگا اب ہم بات کریں گے president of absolute authority and president of conditional authority سب سے پہلے اگر ہم absolute authority president of absolute authority کو discuss کریں تو ہمارے پاس سیمپل سی چیز ہے کہ ایسے president جو completely binding ہوتے ہیں law court کے اندر چاہے unreasonable decision ہے اگر یا کوئی بھی judge کو لگتا کہ decision غلط ہے یا جو بھی لیکن اس کے باوجود law court جو inferior court کے judges ہوں گے ان کے لیے یہ decision binding ہوں گے یہ اس کے authority کے لیاس سے ہم جو ہے وہ discuss کر رہے ہیں کہ ایسے decision جو complete absolutely binding ہوں گے اسے ہم کہیں گے president of absolute authority اس کے اندر تمام جو ایک کنٹی کی superior court جو بھی decision کر رہے گی وہ تمام inferior court پر binding ہوں گے یا اگر کوئی full bench کوئی بھی case decide کرتا ہے تو وہ دو یا دو سے زیادہ judge یا کوئی بھی اگر ایک charge یا دو یا ایس سے زیادہ judge اگر کوئی bench میں بیٹھے ہیں اور وہ کسی case کو decide کر رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی binding ہوگا کہ وہ full bench کے decision ہے اسے follow کریں سو یہ جو ہے یہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ president of absolute in next جس میں ہمارا آتا ہے president of conditional authority ایسے president جو آپ پر binding تو ہوتے ہیں لیکن completely binding نہیں ہوتے conditionally ہوتے ہیں for example اگر ہائی court کے ایک single charge نے کوئی بھی case decide کیا ہے تو اسی ہائی court یا کسی اور کنٹی کی کسی اور ہائی court کا جو سے ایک single charge ہے اس کی اوپر اب وہ decision binding conditionally ہوگا absolutely نہیں ہوگا اس میں facts بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھا جائے گا اس کے علاوہ completely ہم نہیں کہہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ اس کی اوپر full binding ہے وہ چاہے تو اس کے against بھی decision دے سکتا ہے تو یہ ہوتے ہیں president of conditional authority ہے کہ سکتا ہے تھaccs for watching تھے